نشا جوانیدہ ندیم پکچرز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار اسلم چودری تھے جس کی کہانی اور مقال میں ریاض ارشد نے لکھے فلم کے ہدایتکار شکور قادری تھے اکس بندی نسیم حسین شاہ نے کی پنجابی زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کن اداکاروں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائی اداکاروں میں حبیب دیبا زمورد نبیلہ رنگیلہ مزر شاہ اور علاؤدین شامل تھے اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے کس گلوکار یا گلوکارہ نے اس فلم کے گیت گائے کس شاعر نے ان گیتوں کی شاعری کی اور کس موسیقی نے اس کی دھنے ترتیب دی آئیے دیکھیں میڈم نور جہاں مالا تصور خانم نصیم بیگم اور رجب علی کے گائے گانوں کی شاعری وارث لدھیانوی اور خاجہ پرویز نے کی جس کا میوزک ایم اشرف نے ترتیب دیا ان میں میڈم نور جہاں نے تین اور مالا نے دو سو لوگیت گائے جبکہ تصور خانم اور نصیم بیگم نے ایک رجب علی اور میڈم نور جہاں نے ایک دو گانہ گایا اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس فلم کے گانوں کے بولو اور ان کو گانے والے گلوکاروں پر ساتھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے میرا اج لٹ گیا پیار چھم چھم وس پئی اک میں کانوں مٹیار بن گئی وے میں سجنا گورے پیر پجیبان والے ڈول دے رجب علی اور میڈم نور جہاں کا پیار پاندہ تان رہیانا زمانہ تصور خانم اور نصیم بیگم کا گورے رنگتے کوٹ کالا سج گیا نہیں ناظرین ان گیتوں کے علاوہ اس فلم میں دو اردو گیت بھی شامل تھے جو یقیناً مالا کی آواز میں ہوں گے مگر افسوس کہ ان گیتوں کا کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں ہو سکا یہ فلم آٹھ فروری انیس سو چہتر بروز جمعہ فلم بانو رانی کے ساتھ ریلیز ہوئی لاہور میں اسے نگینہ انگوری نائلہ لیرک گرین راولپنڈی کے تاج محل گجناوالا کے زنکو پیلس سیالکوڑ کے نشات فیصلہ باد کے ریو کراچی کے جوبلی نگار ریجنٹ فردوس اور ڈی لائٹ میں پیش کیا گیا اپنے اپنے شہروں کے سینماوں کی معلومات دینے پر ہم جناب تنویر احمد قدیر رانا زوار کامریڈ عبدالکلام محترمہ کوثر بخاری رشید ناز اور طفیل شاہ صاحب کے مشکور ہیں ناظرین یہ فلم سینما گھروں کی زینت تو بنی مگر فلم بینوں کو کوئی خاص متاثر نہ کر سکی اس کی مین وجہ اس فلم کا لیٹ ریلیز ہونا تھا جس کا ثبوت فلم میں دیبا اور نسیم بیگم کا موجود ہونا ہے نسیم بیگم جن کا انتقال انیس سو اکتر میں ہو چکا تھا جبکہ دیبا بیگم بھی فلحال انڈسٹری سے آؤٹ تھی تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فلم تاخیر سے ریلیز ہوئی گیتوں میں بھی وہ چار نظر نہ آیا جو فلم بینوں کو سینما گھروں تک کھینچ لاتا فلم کی تباہی کا یہ عالم تھا کہ کسی جگہ پر بھی فلم سے متعلقہ معلومات مکمل دستیاب نہیں اسی بنا پر یہ فلم کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی میں کھو گئی تو یہ تھا فلم نشہ جوانیدہ کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ